وزیر آزم نے ملک دشمن اناثر کو عبرت کا نشان بنانے کا دو ٹھوک اعلان کر دیا کابینہ اجلاس کے دوران مذاکرات کا امکان یکسر مسرط کرتے ہوئے واضح کیا کہ بلوچستان میں نفرت کے بیچ بونے والوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی وزیر داخلہ محسن نکویر نے دہشتگردی کے واقعات کو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس متاثر کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے باور کرایا کہ بلوچستان سے دہشتگردوں کا مکمل صفایہ کرنے کا وقت آگیا کسی گروہ سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی حکومت کا ملک دشمنوں کو نشان عبرت بنانے کا اعلان اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم شہباز شریف نے دو ٹوک پیغام دیا کہ دشمنوں سے باتچیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا واضح کر دیا کہ بلوچستان میں نفرت کے بیچ بونے والوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی دشمنان پاکستان ہے وہ انشاءاللہ ہماری افراج اور ہماری law enforcement agencies ہم سب مل کر ان کو انشاءاللہ ایک مقام عبرت بنائیں گے انشاءاللہ اس کے بغیر یہ پاکستان میں ترقی رخشالی کا جو سفر ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا چینیوں کے خلاف وہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے اور دہشتگرد ان کو نشانہ بنا رہے ہیں صاف ظاہر بات ہے کہ وہ اس دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی نے دو ٹوک الفات میں واضح کر دیا کہ جو بندوں کو اٹھائے گا اس کا بندوبست کیا جائے گا یقین دلائے کہ ریاست کو تسلیب کرنے والے سر آنکھوں پر ہیں ان کے تحافظات دور کیے جائیں گے 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا ایک دو انہیں ملکی کی ہے ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ یہ ایسی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں ان کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں گے جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دہشتگرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے وفاقی وزیر داخلہ موسی نقی نے گورنر بولکستان جعفر خان مندوخیل سے ملاقات میں یقین دلایا کہ صوبے میں قیام امن کے لیے ہر سطح پر فوری اقدامات کیے جائیں گے واضح کر دیا کہ دہشتگرد گروہوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے دہشتگردی کے فتنے کا سر سختی سے کچلا جائے گا کسی گروہ سے کوئی ریایت نہیں ہوگی کوئٹہ میں ہونے والی ملاقات میں بولکستان میں دہشتگردی کے حالی اواقعات کی پور زور مضمت اور شہدہ کے لوائقین سے اظہاری اگجیتی کیا گیا وزیر داخلہ نے آگاہ کیا کہ اپکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ صرف ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور آئین کو ماننے والوں سے بات چیت ہوگی موسیم نقوی نے گورنہ کو یقین دھیانی کرائی کہ بولکستان کی سیکیورٹی فورسز، فرنٹیا کورپ، پولیس اور لیویز کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا